آج میں اپنی امی کے آبائی گاؤں چک نمبر چار ای بی کے اندر آیا ہوں اور پہلی بار اپنی والدہ کے انتقال کے بعد اس گاؤں کے اندر میں آنا ہوا ہے ابھی میری والدہ کے انتقال سے تقریباً آٹھ دس دن پہلے بھی میں اپنی ماں کے ساتھ یہاں آیا تھا پہلے پہ اسلام بھئیو انسان کی زندگی خوشی اور غم کے درمیان ہوتی ہے کبھی انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کبھی رنجو علم کا شکار ہوتا ہے تو یہ رنجو علم انسان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں انسان کو زندگی میں رہتے ہوئے بڑے بڑے غم بھی ملتے ہیں رنج بھی پہنچتے ہیں مصیبتیں بھی آتی ہیں بیماریاں بھی آتی ہیں چوٹے بھی لگتی ہیں دل زخمی بھی ہوتا ہے لیکن ہر غم کا کوئی نہ کوئی مدعوہ ہوتا ہے ہر درد کی کوئی نہ کوئی دعوہ ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہر غم ہر مصیبت آہستہ آہستہ آسان ہو جاتی ہے اور ہر زخم بھر جاتا ہے لیکن ماں کے بچھڑنے کا جو غم ہوتا ہے باپ کے بچھڑنے کا جو غم ہوتا ہے یہ پوری زندگی اس کا مدعوہ نہیں ہوتا انسان اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک اپنی ماں اور باپ کے بچھڑنے کا غم محسوس کرتا رہتا ہے اور یہ وہ زخم ہے کہ اگرچہ کتنے ہی سالوں سال کیوں نہ گزر جائیں لیکن ماں کے بچھڑنے کا غم تازہ ہی رہتا ہے اور انسان کا دل غم زدہ ہی رہتا ہے یہ قبرستان ہے چک نمبر چاریوی کا اس قبرستان کے اندر میرے نانا جان نانی جان اور دو مامو اور دو ممانیاں ان کی قبریں ہیں دیگر رشتہ داروں کی قبریں بھی یہاں ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی بخشش فرمائے اور سب کی قبروں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے موسیقا